رب بش رحلی صدری و اے سرگلی امری و حلول اغدتن من نسانی افقہ قولی برادران اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو یہ ویڈیو میں خاص طور سے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کے لئے بنا رہا ہوں آپ لوگ دھیان سے سنیں جگہ جگہ سے ایک خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیل اور فلسطین معاملے میں مسلمان لگاتار اسرائیل کا ویروت کر رہے ہیں اسرائیل کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں اسرائیل کے پروڈکٹ کا بہشکار کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے اور سیدھے سیدھے فلسطین یا ہماس کا سمرتھن کیا جا رہا ہے دیکھو بھائی اس سے بڑا گلت میسے جاتا ہے اور مسلمانوں کی چھوی بھارت کے اندر بڑی خراب ہوتی ہے آپ کو جدی بولنا ہے تو پہلے اپنے دیش کے ہندو بھائیوں کے ہیت میں بولو آپ شک کے دائرے پہ تب آتے ہو جب آپ کشمیر پہ نہیں بولتے کہرانہ پہ نہیں بولتے کیرل پہ نہیں بولتے چکن کٹے جانے پر نہیں بولتے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ پر نہیں بولتے لیکن جب آپ ہماس اور فلسطین کے سمرتھن میں بولتے ہو تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو دیش کے ہندو بھائیوں سے زیادہ فکر فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کی ہے اور یہ بات لگتار اٹھ رہی ہے کہ کل کو کیا پاکستان حملہ کرے گا تو صرف مسلمان ہونے کے بیس پر اور بھارت کا مسلمان پاکستان کا سمرتھن کرنے لگ جائے گا اور کچھ نامہ کول قسم کے مسلمان جو بھارت میں ہیں وہ ابھی بھی پاکستان کرکٹ میں جیتا ہے تو کوئی پھٹاکا پھوڑتا ہے کوئی پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں کوئی پاکستان زندہ بات کہنے لگتے ہیں ایسے لوگوں کے کارڑا مسلمان وہ ایسے ہی شک کے دائرے میں ہیں اور اب یہ حرکت آپ کیجئے نا آپ کچھ آپ کو اگر آپ کو مسلمانوں سے محبت ہے دنیا کے آپ کو فلسطین کے مسلمانوں سے محبت آئے ان کے لیے دل میں درد ہے ٹھیک ہے میں مان لیا مسلمان ہونے کے ناتے آپ کے دل میں درد ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہندو بھی مسلمان کے خلاف جو حملہ ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں چاہتے ہیں نا تو پہلے آپ ہندووں پر جو ظلم ہوتا ہے ہندوستان میں اس کے خلاف آواز کیوں نہیں ہٹھاتے کیوں آپ ڈاکٹر نارنگ کے لئے آواز اٹھاتے بھرت یادوں کے لئے آواز اٹھاتے انکت گپتہ کے لئے آواز اٹھاتے آپ ان کے لئے آواز نہیں اٹھاتے ہیں اور فلسطین کے لئے حباس کے لئے جب آواز اٹھاتے ہیں تو شک کے دائرے میں آنا لازمی ہوتا ہے اسرائیل کا بھائشکار کرو اسرائیل کا بھائشکار کرو گے آپ اسرائیل کا فیس بک لے کے بیٹھے وہ مارک زکربر یہودی ہے واتس اپ مارک زکربر یہودی ہے انسٹاگرام مارک زکربر یہودی ہے آپ جن کمیونیسٹ کا سہرہ لے کر بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ کے نارے لگاتے ہیں وہ کال مارکس جن کی اولادیں ہیں کمیونیسٹ وہ کال مارکس یہودی ہے آپ کیا آپ کیسے بہشکار کر سکتے ہیں یہ پورے بینکنگ ویوستہ بیاج ویوستہ انٹریسٹ کی ویوستہ یہودیوں کی بنائی ہوئی ہے آپ بائیکارٹ کیجئے مارکس وادی ویوستہ کا بائیکارٹ کیجئے کمیونیسٹوں کا بائیکارٹ کیجئے یہودیوں دوارہ بنائی گئے یہ بینکنگ ویوستہ کا بائیکارٹ کیجئے بینک سے سارے اپنے ایکاؤنٹ ختم کر لیجئے آپ انٹریسٹ نہیں لیجئے نہ دیجئے اسلام میں تو منائے نا پھر کیوں بینک میں ایکاؤنٹ کھول کے رکھے یہ یہودیوں کے دوارہ بنائی گئی ہے ویجیان کی پستکوں سے نکال دیجئے ایسٹین کو پھر ویجیان پڑھئے ایسا نہیں کر سکتے آپ ویجیان پڑھتے ہیں تو البرٹ آئنسٹین کے صدحانتوں کو پڑھتے ہیں یعنی کہ آپ یہودیوں کو پڑھتے ہیں کیا آپ یہ ویجیان پڑھنا چھوڑ دیں گے کیونکہ البرٹ آئنسٹین یہودی تھا نہیں آپ چھوڑیں گے پھر آپ کس بینہ پر یہ کہتے ہیں کہ اس کے پروڈکٹ کا بہیسکار کرو یہودیوں کا بہیسکار کرو میرے بھائی آپ نہیں کر سکتے میں نے پہلے بھی کہا اور ابھی بھی کہتا ہوں دنیا میں اسرائیل کو کوئی نہیں ہرا سکتا مسلمان بھی نہیں ہرا سکتے کیونکہ مسلمان فرقوں میں بٹی ہوئی قوم ہیں عیسائی بھی نہیں ہرا سکتے عیسائی بھی فرقوں میں بٹی ہوئی قوم ہیں دنیا کی وہ کوئی بھی قوم جو فرقوں میں بٹی ہے وہ اسرائیل کو یہودیوں کو نہیں ہرا سکتی کیونکہ یہودی دنیا کی ایک مہترہ ایسی قوم ہے جو کی فرقوں پر نہیں بٹی ہوئی ہے آپ ان کو نہیں ہرا سکتے کیونکہ وہاں military training انیوارے ہیں آپ ان کو نہیں ہرا سکتے کیونکہ وہاں کا ہر ایک بچہ سینک ہے آپ ان کو نہیں ہرا سکتے کیونکہ آج بھی وہ اپنے پویتر مندر میں پرویش نہیں کرتے ویسٹن وال کے باہر کھڑے ہو کر پرارتھنا کرتے ہیں اور وہاں پر پرویش اس لئے نہیں کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ پویتر جگہ پر ہمارا پیر نہیں پڑنا چاہیے آپ ان کو نہیں ہرا سکتے کیونکہ دنیا میں کہیں بھی یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جنم سے ہی اسرائیل کا ناغرک بن جاتا ہے اس کو کوئی کاغذی کاروائی کی ضرورت نہیں پڑتے ان کو اپنے رکت پر ان کو اپنے ونش پر اتنا مان ہے اتنا گعان ہے اتنا ابھیمان ہے اتنا گرب ہے کہ وہ دنیا کے میں کہیں بھی اسرائیل یہودی بچہ پیدا ہو وہ اسرائیل کا ناغرک بینا کسی کاغذی کاروائی کے بن جاتا ہے وہ جن سنکھیا بڑھانے پر یقین نہیں کرتے آپ ان کو نہیں ہر آسکتے وہ quality بڑھانے پر یقین کرتے ہیں وہ ہیلیلویا یا کلمہ پڑھا کر اپنے دھرم میں کسی کو لاتے نہیں نہ اپنے دھرم کے کسی لڑکے لڑکی کو بہار دیتے وہ جتنے 85 لاکھ اس میں سوکھی ہیں سمرد ہیں اور ویجیان کی اتنی ترقیوں لوگوں نے کی چاروں طرف سے مسلم دیش گھیرے ہوئے پھر بھی اس اسرائیل کو ہرا نہیں پاتے ہیں انترناسٹری پریستیوں میں ہمیں اسرائیل کے بھی سمرتھن کی آوشکتہ ہے عرب کے سمرتھن کی بھی آوشکتہ ہے اس لئے کسی کے زنداباد مرداباد کے نارے اس دیش میں مت لگاؤ لگانا ہے تو کیول بھارت ماتا کیجئے اور ہندوستان زنداباد کے نارے لگاؤ تب ہی سکھی اور سمرد ہم رہ سکتے ہیں بھارت میں جو ہندو وہ پرتیچار ہوتا ہے اس کے خلاف بولو ہندو تو بہت ادار کام ہے سدہ سدہ سے آپ کے ساتھ میں کھڑی ہوئے سعودی عرب سے زیادہ مسجد ہے بھارت میں ویٹیکن سٹی سے زیادہ چرچ بھارت میں یہ ہندووں کی ادارتہ کے قارن ہے اس لئے کہو بھارت ماتا کیجئے وندے ماترم ایک ہند جائے ہند دھنیوار دھنیوار